کسان اتحاد کا چودہ گھنٹے سے چیرنگ کرانس پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج جاری کسانوں نے رات کھولے آسمان تلے بستر لگا کر گزاری لہو گرمانے کے لیے کوئلے دہکائے اور ڈھول کتاب پر رکس بھی کیا آلو جلا کر احتجاج لاغت کے تناسب سے مابزے کا تقاضہ حکومت سے آلو کی قیمت نو روپے کے بجائے بارہ روپے فی کلو کرنے کا مطالبہ نیپ کی تفتیش میں مکمل تعاون کیا طبی وجوہات کے باعث بیرون ملک جانا چاہتا ہوں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ہائی کوٹ سے رجوع کر لیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سی ایل میں شامل کیا گیا حمزہ شہباز کا درخواست میں موقف درخواست پر سماعت آج ہوگی لاہور نیوز نے بچھڑے ہوئے ملا دیئے گلچن اقبال پاک سے تین دوز کا ابل اقواہ ہونے والا بچہ مل گیا ڈولفن پورس نے سناپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو حراست ملیا تو چھ سالہ ساتھ کا سراغ مل گیا اقواہ کار خاتون ناہید اور اس کا شوہر گرفتار پھول جیسا بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جان آگئی جذباتی مناظر والدین نے مٹھائی کھلائی ساتھ کے گھر پہنچنے پر خوشی کا سما والدین دادی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے بچے کو اقواہ کرنے والی خاتون کو گھر سے حراست میں لیا ایس پی اقبار ٹاؤن علی رزا کی لاہور نیوز سے گفتگو لاہور پولیس کی ایک اور کامیابی بارہ گھنٹے کی اقواہ ہونے والی نو مولود بچی ساڑھے تین ماہ بعد بازیاب کروالی گئی تھانہ نوہ کورٹ انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی کورٹ کمبو سے اقواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کرا کے ملزمہ کو گرفتار کر دیا گیا بچی ورسہ کے حوالے والدین کی پولیس ٹیم کو دعائیں لاہور نیوز کے اہم کاوشیں کورٹے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ مہم باروے روز میں داخل لاہور بیسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ترک کنٹریکٹرز البیراک کاندرون شہر کی یوسی ایک سو انہتر کی گلیوں کا دورہ پی ٹی آئی کے آجاسم شریف کہتے ہیں جب تک سو فیصد سپائی نہیں ہوگی مت میں نہیں ہوں گے جنرل مینجر آپریشن سوہل انور ملک کی بھی شہریوں سے سپائی سترائی میں ساتھ دینے کی اپیل کبھی لوڈ شریڈنگ تو کبھی پریشر میں کمی سوئی گیس کی ادم دستیابی سے ساندھا کے رہاشی اذیف پر مبتلا خواتین اور بچے سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج نارے بازی خونی کھیل نامنظور بسند منانے کی فلحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں اعتراف کمیٹی کا جائزہ لینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے جسٹس عمین الدین خان کے ریباکس ہائی کورٹ نے چیپ جسٹ سیکیٹری سیکیٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈیپٹی کمیشنر سے چوبیس جنوری کو جواب طلب کر دیا ہے پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف شہر کے مخصف مقامات پر کریک ڈاؤن ستو قتلہ پولیس نے کارروائی کر کے چار پتنگ فروش کی رفتار کر لیے اور مقدمہ بھی درج کر لیا جبکہ ریس کورس پولیس نے پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے والے دو افراد کی رفتار کیے ملزمان سے پتنگیں اور دو اور دیگر سامان برامت کر لیا گیا اہل لاہور کے لیے بڑی خبر رنگ روڈ صدرن لوپ ٹری منصوبہ بنے گا وزیریالہ نے منظوری دے دی منصوبے کی تکمیل سے لاہور رنگ روڈ ملتان روڈ سے منسلک ہو جائے گا سردار اسمان بزدار کہتے ہیں صدرن لوپ ٹری کے منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا وارڈ سٹی آتھارٹی کے جلاس میں بھی بڑا فیصلہ تاریخی امارتوں کی بہالی اور سیاحت کو فیروغ دینے کا فیصلہ وارڈ سٹی آتھارٹی کے دائرہ ایکار کو پنجاب تک پھیلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا پنجابی ثقافت کو فیروغ دینے کے لیے کلچرل پیسٹیول کا انعقاد بھی کیا جائے گا زیادہ کمائی کم کیوں بتائی ایف بی آر کا نیمت خانہ دیپارٹمنٹل سٹور پر چھاپا تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا سٹور انتظامیہ نے پچیس سے تیس لاکھ روزانہ کی سیل کو پندرہ لاکھ روپے ظاہر کر رکھا تھا تمام ریکارڈ کی چھاندین کے بعد ٹیکس کا تقوینا لگائے جائے گا ایف بی آر حکام شتر مور کا گوش چاہیے تو ویٹنری یونیورسٹری چلے آئیے میٹ شاپ کھل گئی شہریوں کے لیے شتر مور کا گوش بارہ سو روپے کلو میں دستیاب میٹ شاپ پر گوش چار سو گرام آٹھ سو گرام اور ایک کلو کی پیکنگ میں دستیاب سوائی وزی لائف سٹاک سردار حسنین بہادر تریشا بینل اقوامی طرز پر ڈاکٹرز کی تربیت کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں امرجنسی میڈیسن فوکس سیمینار کا انقاد برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین نے ڈاکٹرز کو عملی تربیت کے ساتھ ساتھ لیکچرز پی دیئے مارڈر ٹام میں پاکستانی نیات برطانوی صحافیوں کے وقت کے احساس میں عشائیہ احتمام پاک کیونکہ فرینڈشپ پورم کے چورمین فواز سلطان نے اپنے رہائش کا پر کیا عشائیہ نے سینئر صحافی سوہیل بڑائج صدر لاہور پریس کلب ارشد انساری دیگر صحافیوں اور سیاسی شخصیات تشکت کی برطانیہ سے آئے کس رکنی وقت کے لاہور میں دور ہیں باغوں کے شہر میں مطلع جزوی طور پر آلود رہے گا مہک میں موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت چار زیادہ سے زیادہ اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکار گورنر ہاؤس میں سجی رنگہ رنگ قوالی نائے نئے گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس نے سماوان دیا معروف قوال آسف سنتوں نے خوبصورت کلام پیش کر کے حاضرین پر سہر تاری کر دیا اور میک اپ بالوں کی تراش خراش مہندی اور ریبانٹی کے نت نئے انداز خواتین کو میک اپ کے جدید گر سکھانے کے لیے جوہر ٹاؤن میں خصوصی ورکشاپ پارٹی اور پرائیڈل میک اپ کی تربیت دیدی کرنا موسیقی